دکت میرے کو تھی یہ چھ سات سال سے اور اس کے لیے میں سب کہیں ڈھگم آیا ڈلی ہویا جیپر بھی ہویا گڑگاہ بھی کافی جگہ ہویا سب نے ایک ہی بات کہی کہ آپریشن کروا ہو ٹھیک ہے میں نے آپریشن کروایا نہیں پھر کسی دوست نے میرے سے بتایا کہ پین فلین کلینک سیکٹر انتاریس گڑگاہ میں جاؤ وہاں ڈاکٹر حریس گروہر ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے یہ سب کرنے کے بعد کتنا پرسنٹ آرام لگ رہے ہیں پرسنٹیز میں کتنا لگ رہے ہیں میرے کو ہنٹر پرسنٹ لگ رہے ہیں سارے کام کر پاتتا ہوں بائیک چلا لیتے ہو بائیک بھی چلا لکتا ہوں ایک بار میں کوئی بولا جائے آپ کو پاس دس کمیٹر چلنے کے لیے چل پاؤ گیا آپ ہاں چل جاؤں کوئی بنا درد گئے صبح اٹھنے میں درد نہیں ہے ٹوائلٹ کرنے میں نہیں باتھروم کرنے میں کوئی کسی طرح کوئی درد نہیں ہے کنال کا ڈائیومیٹر کافی کم ہو گیا ہے L3 L4 کے بیچ میں اور L2 L3 کے بیچ میں ٹھیک ہے وہ ہے 0.26 اور 0.45 سنٹیمنٹر میں یہ یہ بیسکلی ہونا چاہیے 1.3 سنٹیمنٹر مطلب جو موٹائی اتنی ہونے کی بجائے بہت کم سکڑ گئی ہے سکڑنے کی وجہ سے ہو گیا تو وہاں پر 1.3 سنٹیمنٹر ہونا کی بجائے 0.26 یعنی 26 سنٹیمنٹر ہو گئی ہے اب اس سے کیا ہوتا جب سپائنل کنال دبتی ہے تو آپ کا جو کمر ہے وہ پیچھے کی طرف آ گئی ہے ایسے یہ دیکھ رہا ہے ہونا کیا چاہیے کمر کے اندر گھڑا ایسے ہونا چاہیے جیسے کی میرا گھڑا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے جانا وہ ہو گیا ایسے یہ جو تین ہڈیاں ہیں چار ہڈیاں پیچھے کی آگئی ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں reversal of curve ایسا body کرتی ہے spinal نصوں کو بچانے کے لیے دیرے دیکھنے ہے that is causing a problem تو ہم کیا کرنے والے ہیں ایک تو L3 L4 L4 L5 کو سپیریئر کریں گے اور اس کو انٹیئر کریں گے مطلب آگے کی طرف رسٹ کریں گے right اس سے دوبارہ سے اس کی reshaping ہو جائے گے ساتھ کے ساتھ کا جو iliosos shadow ہے وہ بھی مجھے tight نظر آری right side so that is also causing a problem ٹھیک ہے ایک چیز اچھی ہوئی آپ کے ساتھ میں کی آپ کی spine دونوں طرف tilt نہیں ہوئی ہے وہ پیچھے کی طرف آگئی ہے right so اس کی وجہ سے اتنے سال آپ نے چلا دیئے نہیں تو آپ اتنے سال سال نہیں چلا پاتے ٹھیک ہے جی 10 پوائنٹ left side left پہ ہی چل رہا ہے لمبر تک تو سارا compression left پہ ہی ہے thoracic پہ آنے کے بعد neutral ہو رہا ہے 0 ڈگری یہاں پہ ہو رہا ہے یہ جو سارا چیزیں ہیں یہ سارا چیزیں ہیں جو ہے left side کا یہ تاہا ہے سارا کا سارا l1 l2 l3 l4 l5 s1 جو main ہم نے جو کرنا ہے that is l4 l5 کیا ڈا جب جب سال ڈا جب ڈا یہاں تو اتنا زیادہ درد نہیں ہے نا سٹفنس ہے بس ٹھیک ہے سانس لو چھوڑو جی ایک پر اور چھوڑ دیلہ چھوڑی ہے لوس کرے ٹائٹ نہیں کرے لیفٹ لیگ چھوڑ ہے لیفٹ لیگ کی طرف زیادہ پرشیر ہے آپ کا ٹلٹ ہو گئے لیفٹ کی طرف یہ ایریہ زیادہ یہ ایریہ زیادہ دیشو کر رہا ہے چھوڑے سانس لیں چھوڑ دیجئے پھر سے لیجئے چھوڑے لوس 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 اس کو بھی چھوڑا ٹھیک ہے یا س ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں نیچے کی طرف سپائنل ڈی کمپریشن کریں گے ڈیلر چھوڑیے گا جٹکہ لگے گا آپ کو نیچے تک لگا اس طرف لوس Everything بچہ کمپریشن کریں گے کچھ نہیں کیا پچھوڑ کریں گے اس کو ہی آ رکھیں اس کو موری دیلا چھوڑیں دیلا چھوڑیں دیلا دیلا چھوڑا دیلا چھوڑیں لوس یہ کیے پڑا دی دیلا چھوڑ Eggs اسے پکٹے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں رگ دیں آگے آتے رہے ہیں گراہیں گے نہیں آپ L5 پہنچھے ایسے ڈیلا چھوڑے جائیں گے پہنچا ہے پہنچا ہے اور جائیں کرے دلیلا چھوڑا آجی ان کے پہنچا ہے دلیلا چھوڑے اور دلیلا سانس لینا ہے اندر چھوڑیے گا پھر سے لیں چھوڑیں گے تھوڑا گھتنا ہلکا سا پیچھے لے جائے بس بس فیری گھتا ڈیلا چھوڑیے گا ٹھیک ہے ڈیلا چھوڑ دیں گے سانس اندر پاہر روک کے رکھیں سانس اب بس ہاں جائے دونوں گھٹنے موڑیے یہاں سے ہاتھ پکڑ لیں ڈیلا چھوڑ دیں گے گھٹنے کڑے لاغ کے رکھیں ڈیلا چھوڑ دیں گے ڈیلا چھوڑ دیں گے ڈیلا چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اس کو ایسے رکھیں گے اس وعلے کو بھی پکڑ دیں گے یہاں سے پکڑ دیں ہاتھ کو تھوڑا اسے کو ہم اوبن کریں پچھے 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 پاس سیرا کریے سامنا لکھیں نوز باری نوز باری نوز باری نوز یہ بلا پاس چھوڑے گیس بن تھی گا آپ کو کبھی کبھی چھوڑے سٹ کر دیتے نا بھی کو دونوں گھٹنے موڑے سیرا کر دی کب سے دکت تھی کیسے کتنے سال پریشان رہے اور ابھی کیا حالت ہے آپ کی دکت میرے کو تھی چھ سات سال سے اور اس کے لئے میں سب کہیں ڈگھوں میں ڈلی ہویا جیپر بھی ہویا گڑگاں بھی کافی جگہ ہویا سب نے ایک ہی بات کہی کی اپریشن کرواؤں ٹھیک ہے میں نے اپریشن کروایا نہیں پھر کسی دوست نے میرے سے بتایا کی پین فلین کلینک سیکٹر انتاڑیس گڑگاں میں جاؤں ڈاکٹر حریس گروگر ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے یہ سب کرنے کے بعد کتنا پرسنٹ آرام لگ رہا ہے پرسنٹیز میں کتنا لگ رہا ہے بھی آپ ایک بار میں کوئی بولا جائے آپ کو پانچ دس کلمٹر چلنے کے لئے چلپا ہو گیا آپ ہاں چل جاؤں سبھ اٹھنے میں ترد ٹوائلٹ کرنے میں باتھروم کرنے میں کسی طرح کوئی درد نہیں ہے بچہ بچہ اٹھانے میں کسی طرح کوئی درد نہیں ہے ٹھیک ہے چل کے دیکھیں چلنے میں میں کیسا لگ رہا ہے بھی آپ کو سری سیدھا لگتا ہے نا آپ کو ہاں چلنے میں کوئی کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے ہاں جی ان کا جو تھا وہ تھا سپائنل سٹینوسس ٹائپ 2 تھا 0.26 L3 L4 اور 0.45 یعنی 45 اس کے کنال بلکل سکر جاتی ہے اور ایسے سے دیرے دیرے کر کے کمار ٹھڑی ہو جاتی ہے پیشے کی طرف آ جاتی ہے تو ان سے جب سٹارٹنگ میں ہم نے سٹارٹ کر رہا تھا چلا بھی نہیں جا رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کافی اب تو اچھا محسوس کر رہی رہے ہیں سارے کام کر پائیں گے بس ایکسے تھوڑا کرتے رہیے ہلکا ہلکا اور سمان اٹھانے سے بچے گا آپ کا ٹھیک رہے گا ہے تو اس طریقے کا اگر آپ کے آپ کو دکت ہے کمار کا گردن کا گردنے کا کسی جوائنٹ کا تو ہم اس میتھرڈ کے تھرو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت ہی زلدی اور بینہ کسی ہی سائیڈ ایفیکٹ کے میرا نام ڈاکٹر حریش کر رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی